دوستو فائنلی یہ بھی سامنے آگیا ہے کہ عمران خان کیسے نکلے ہیں کیا کیا گیا ہے اس ساری محنت پر پانی نہیں پھیرا گیا ہم نے کہا تھا کہ عمران خان ڈیل کر کے نکلے ہیں آئی ایم ایف سے پیکچ ملے گا سعودی عرب یو ای چین پیسے رکھیں گے یہ سارے کام کر کے شہباز شریف اچھے بچے کی طرح گھر جائیں گے سب سے بڑا ہاتھ اس ساری گیم میں نون لیگ کے ساتھ ہوا نجم سیٹین نے نون لیگ کو وان کیا تھا اور کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ میں وان کر رہا ہوں کہ بہت برا حال ہونے والا ہے اب انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑا ہاتھ ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ اور ورڈز یوز کی ہیں کہ نون لیگ کو انہوں نے کہا ہے کہ جو سب کچھ ہوا ہے لانگ مارچ وغیرہ اور انہوں نے ساتھ ایک چیز لکھی ہے کہ میں نے وان کیا تھا نون لیگ کو اب چوپو وظاہر تو یہ بڑا گندہ ورڈ ہے مگر یہ نجم سیٹین نے یہ کہا ہے یعنی میں نے کہا تھا کہ اب اس کو کھیلنے کے عام کھائیں اصل میں نون لیگ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے ایک تو وہ گندے ہو گئے ہیں بہت زیادہ لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کب حقیقت سامنے آئے گی تو سمجھ بھی آئے گی اصل کھیل ہوا ہے نونلی کے ساتھ شہباز شریف کو نواز شریف نے کہا کہ اسامنیاں نہیں توڑنی پھر زرداری نہ مروایا اب چھوٹا اچھا بچہ نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی توڑیں گے اسامنیاں آج ڈی چوک گئے تو آفیسرز کے ساتھ ہاتھ ملائے انہوں نے پلین یہ کیا تھا کہ دو سو پینتالیس کے دیت فوج طلب کر لی عوام باہر نکلی ہوئی تھی یہ چاہ رہے تھے کہ عوام اور فوج آپس میں لڑ پڑیں اور جب لاشیں گریں تو ساری بات آ جائے فوج پر یعنی یہ سارا کھیل فوج کے خلاف تھا مگر آپ ریاست سے زیادہ چلاک نہیں ہو سکتے امنان خان نے اتنا بہترین انداز میں کھیلا ہے کہ دنیا بھی مان گئی ہے فیصلہ کیا تھا امنان خان اتنا بڑا لانگ مارچ لے کر آئے اور پھر کہا کہ چھے دن بعد پھیر آؤں گا کئی لوگ مارے گئے درجلوں زخمی ہوئے شیلنگ نے گلے اور آنکھیں خراب کر دی امنان خان نے بڑی پکی گراؤنڈ پر قدم جمعے ہیں امنان خان کو جو گرنتیاں دی گئی ہیں وہ سارا کچھ کیا گیا ہے اگر امنان خان یہاں تک نہ پہنچتے تو کیا ہوتا امنان خان کے دو اہم ترین رہنماء کو گرنتی دی اور امنان خان ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں انہوں نے بیٹھ کر معاملہ تیہ کیے ہوگا یہ کہ شہباز شریف گھر جائیں گے تیل مہنگا ہوگا بجٹ پاس کروائیں گے اور گھر کی راہ لیں گے مفتا اسمائل نے کہا کہ وہ جی اصل میں ہماری مجبوری ہے ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تیہ کرنا پڑیں گے پاکستان ترقی کرے گا سعودی عرب یوئی اور چین پیسے رکھے گا تو ہی بجٹ بنے گا نگران حکومت نہ اسمبلیاں توڑنا چاہتی ہے اور نہ بنانا چاہتی وہ صرف نگران حکومت ہوتی ہے معاملہ اس طرف آیا ہے نجم سیٹھی بار بار وان کرتے رہے شہباز شریف کو پرسنل مل کر کہا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے اس کھیل سے نکل جائیں آپ کو بری طرح پھنسایا جائے گا اب انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہاتھ ہوگا ندیم افزد چل نے کہا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ سارا پلان ڈیزائن ہے کیونکہ امنان خان کی پاپولیٹی زمین پر تھی امریکی خط آتا ہے تو اس کے مقبولت آسمان پر پہنچاتی ہے اب شہباز شریف پھنسنے والے ہیں ظاہر ہے ستر روپے تیل کی قیمت اور بجلے کی قیمت بھی بڑھائیں گے تو یہ الیکشن کیسے جیتیں گے روس سے امنان خان نے تیس فیصد پر بات کی تھی اس سے اربوں ڈالر بچ جانے تھے جتنا پیسے لینے ہیں وہ ملک پہ لگا دیتے ہیں لیکن شہباز شریف روس سے تعلقات نہیں بنا سکتے اب شہباز شریف گندے بھی ہو رہے ہیں اور ووٹ بینک بھی متاثر ہوگا ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ چکا ہے انٹر بینک کا ریٹ دو سو تین روپے کا ہے دکانداروں سے چیزی کے ریٹ پر چیزیں ملیں گی عوام بھی تنگ آئے گی اس سے شہباز شریف کو گالیاں پڑھیں گی اب یہ پلان تھا جو ان کو بدنام کر گیا اب دیکھئے شہباز شریف سے میں سب کو لگ رہے کہ یہ پلان ہے سب گندے ہو گئے عمران خان دو تاہی اقصیت کو پہنچ گیا حمزہ شہباز ناکام نواز شریف مریم نواز کو ڈیل کینسل پاسپورٹ کی ڈیل کینسل ہو گئی یہ سارا کچھ سکرپٹ کے مطابق تو نہیں ہو رہی ہم تو صرف مہرے بن کر چل رہے تھے بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا رنہ سنالا نے رات بڑی چلاکی کی کہ فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں صبح جب وہ خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں فوج کے اقلاب نہیں جاؤں گا اب ان کے ساتھ ہو گیا ہے بڑا ہاتھ کپتان چاہ چکا ہے اب اگر شہباز شریف کہتے ہیں کہ بجڑ کے بغیر جانا ہے بجڑ کے بغیر جائیں گے تو وہ زمانت پر ہیں تو پھر زمانتیں بھی منصوب ہو سکتی ہیں دوسری بات اگر وہ بجڑ کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا تو صرف ایمکیم کو ایک آنکھ مار دی جائے تو معاملہ کہاں جائے گا اور پھر کافلی کے دو ایم این اے یا پھر باب پارٹی کے لوگ پارگ ہو جائیں لیسا شہباز شریف سے کہا جائے گا کہ اب اکثر یہ دکھائیں اس روتیال میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اب انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے تو ہمیں دہرانا پڑے گا کہ نون لیگ والوں ہن چوپو ایسے ورڈ ہم تو استعمال نہیں کرتے ہیں مگر سیٹھی نے کہا تو ان کو دہرانا ضروری ہے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان کو سپوچ کیا گیا اس کا پچیس فیصد ہی کر دیں آپ ہماری حکومت کو ڈیڑھ سال چلنے دیں مگر مقتدر ہلکے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ سٹاک مارکیٹ اسٹیبل ہو گئی ہے مگر اس کے جانے کے بعد اس وقت دو سو دو روپے ڈالر ہے اوپن مارکیٹ میں دو سو چار کا ہے ٹی ٹی ایک دو سو گیارہ کی پڑ رہی ہے آپ ایمیجن کریں ملک کس طرف چاہ رہا ہے دو سو پندرہ کی ٹی ٹی ہے دیکھیں ٹی ٹی کیا ہے دیکھیں جو تاجر مال خرید رہا ہے اس کو مال دو سو پندرہ کا پڑ رہا ہے اور یہی ٹی ٹی ہے کیونکہ وہ پیسے جو ہیں صحیح چینل سے جاتے نہیں ہیں ان کو کمپنیاں پکڑ لیتی ہیں یہ کرو وہ کرو تو وہ ٹی ٹی کے ذریعے کام ہوتا ہے دوسرے جانب فوج کا بجڑ کم کروانا چاہتے ہیں چین سے دوری کروانا چاہتے ہیں گالیوں کا سلسل شروع ہونے والا ہے یہ چند دن صبر کر لیں فضل امان نواز زرداری مریم نواز حمزہ اور دیگر فوج گالیاں نکال رہے ہوں گے وہ کہتے یہ دو فیصلے کیسے آ گئے ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹھ سال تک رکھیں گے اب امران خان پریشر ڈالے میں کامیاب ہو گیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ دینے جا رہے ہیں شہباز شریف اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرنٹی دیں اور پھر ڈیٹھ سال تک حکومت چلا کر دکھاتے ہیں یہ صورتحال اس سوق چل رہی ہے یعنی وہ دھمکیوں پر اترائے ہیں نواز شریف نے کہا ہے کہ مریم اور میری ناہلی ختم کرو امران خان پرارٹیکل 63 لگاؤ کپتان چاہ چکا ہے اب اگر شہباز شریف کہتے ہیں کہ بجڑ کے بغیر جانا ہے بجڑ کے بغیر جائیں گے تو وہ زمانت پر ہیں تو پھر زمانتیں بھی منصوب ہو سکتی ہیں دوسری بات اگر وہ بجڑ کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا تو صرف ایمکیم کو ایک آنکھ مار دی جائے تو معاملہ کہاں جائے گا اور پھر کافلی کے دو ایم این اے یا پھر باب پارٹی کے لوگ پارگ ہو جائیں لیسا شہباز شریف سے کہا جائے گا کہ اب اکثر یہ دکھائیں اس روٹیال میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اب انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے تو ہمیں دہرانا پڑے گا کہ نون لگ والوں ہن چوپو ایسے ورڈ ہم تو استعمال نہیں کرتے ہیں مگر سیٹھی نے کہا تو ان کو دہرانا ضروری ہے شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جتنا عمران خان کو سپورٹ کیا گیا اس کا پچیس فیصد ہی کر دیں آپ ہماری حکومت کو ڈیڑھ سال چلنے دیں مگر مقتدر حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ سٹاک مارکیٹ اسٹیبل ہو گئی ہے مگر اس کے جانے کے بعد اس وقت دو سو دو روپے ڈالر ہے اوپن مارکیٹ میں دو سو چار کا ہے ٹی ٹی ایک دو سو گیارہ کی پڑ رہی ہے اب ایمیجن کریں ملک کس طرف جا رہا ہے دو سو پندرہ کی ٹی ٹی ہے دیکھیں ٹی ٹی کیا ہے دیکھیں جو تاجر مال خرید رہا ہے اس کو مال دو سو پندرہ کا پڑ رہا ہے دوسرے جانے فوج کا بجڑ کم کروانا چاہتے ہیں چین سے دوری کروانا چاہتے ہیں گالیوں کا سلسل شروع ہونے والا ہے یہ چند دن صبر کر لیں فضل عمان نواز زرداری مریم نواز حمزہ اور دیگر فوج گالیاں نکال رہے ہوں گے وہ کہتے ہیں یہ دو فیصلے کیسے آ گئے ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹھ سال تک رکھیں گے اب امران خان پریشر ڈالے میں کامیاب ہو گیا ان کی لڑائی ہو گئی ہے اور یہاں امران خان نے جلسے پر جلسہ کیا اس کا پلان بڑا زبدست ہے وہ ماسر سٹوک کھیل رہے ہیں ان کو ایک چیز سمجھ آ گئے کہ مومنٹم کیسے برگاہ رکھتے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ دینے جا رہے ہیں شہباز شریف اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گرنٹی دیں اور پھر ڈیڑھ سال تک حکومت چلا کر دکھاتے ہیں یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے یعنی وہ دھمکیوں پر اترائے ہیں نواز شریف نے کہا ہے کہ مریم اور میری ناہلے ختم کرو امران خان پرارٹیکل تیسٹ لگاؤ